سبسکرائب کریں تیک ان اردو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے السلام علیکم دوستو میرا نام حسی بنجم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں تیک ان اردو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لور تھرڈ اینیمیشن کس طرح کریئیٹ کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو میں آپ نے بہت سے بڑے یوٹیوبرز کو دیکھا ہوگا کہ وہ جب بھی ان کی ویڈیو سٹارٹ ہوتی ہے یہ درمیان میں کہیں بھی انہوں نے اپنی ویڈیو میں لگایا ہوتا ہے لائک کا بٹن ہوتا ہے یا ان کے نام وغیرہ ایک سائٹ سے نکل کر آتے ہیں آپ کے سامنے اور تھوڑی دیر وہ نظر آتے ہیں اور پھر وہ واپس ہی چلے جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں اڈو فورٹو شو میں اسی لور تھرڈ پارٹی کو میں بنانے جا رہا ہوں تو اگر آپ مزید جانا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے ٹیک ان اردو تو آئیے چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں اڈو فورٹو شوپ کو اپن کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں نے ایک نیو ایمیج بناؤں گا کنٹرول پلس این کو دبا کے یہاں سے آپ نے ابھی ویٹس سیلیکٹ کر لینی ہے اور ہائٹ بھی آپ نے سیلیکٹ کر لینی ہے تو آپ نے یہ اپشنل ہے کہ آپ یہ اپنی چوائس کے مطابق سیلیکٹ کریں گے میں نے یہاں پر اپنی چوائس کے مطابق سیلیکٹ کیا ہے تو یہاں پر آپ نے جو بیک گراؤنڈ کونٹنٹس ہو گئے وہ آپ نے ٹرانس پینٹ رکھنے ہیں کیونکہ ہم جو تصویر یا آئیکن بنانا چاہتے ہیں وہ پی این جی فورمیٹ میں چاہیے مطلب کہ اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہون چاہیے تو اس لئے ضروری ہے کہ ہم اپنا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ٹرانس پینٹ رکھیں گے میں اوکے کے اوپر کر دوں گا اور ابھی آپ نے یہاں پر ریکٹینگل بنانا ہے ساب سے پہلے ریکٹینگل یہ ٹول سے آپ چوز کر سکتے ہیں اس ٹول کو آپ چوز کریں گے اور یہاں پر آپ ریکٹینگل بنا لیں گے ابھی ساب سے پہلے تو آپ نے یہ چوز کرنا ہے کہ آپ کہاں پر اپنا ریکٹینگل بنانا چاہتے ہیں یہاں پر اوپر بنانا چاہتے ہیں یہاں سائیڈ پر بنانا چاہتے ہیں کہیں بھی آپ جہاں پر بھی بنانا چاہتے ہیں آپ نے اس جگہ پر ریکٹینگل اپنا ڈرا کرنا ہے تو میں یہاں سائیڈ پر کورنر میں بنانا چاہتا ہوں میں یہاں پر اس سائیز کا میں بنانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر لاکے چھوڑ دیتا ہوں اور یہاں پر جب آپ اوپر آ جائیں گے یہاں پر فیل ہوگا یہاں فل مطلب کہ اس کا کلر جو ہوگا ٹرائنگل کے اندر والا کلر آپ کون سا رکھنا چاہتے ہیں یہ آپ بعد میں سیلیکٹ کر سکتے ہیں چینج وغیرہ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کوئی اس کا مسئلہ نہیں یہاں پر یہ سٹوک سٹوک مطلب کہ یہ اس کی آؤٹ لائننگ جو ہوگی وہ آپ رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں یہاں پر آگے آگے تھری جو نمبر ہوگا وہ اس کا ہوگا کہ آپ کتنا موٹا یا کتنا بڑا اس کا وہ سٹوک کرنا چاہتے ہیں میں یہاں پر زیرو ہی رہنے دیتا ہوں اور یہاں پر آپ جب آگے آ جائیں گے یہاں پر ہوگی لائن یہاں پر آپ اس کو دورس وغیرہ میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اس کو ڈیشز لگی ہوئی ہیں لیکن جب یہ آپ اس کا سٹوک کی زیادہ بانڈری کریں گے یہ تب ہی آپ کو نظر آئے گا میں ویسے مثال کے طور پر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں تو یہاں پر میں اگر دورس کو کروں گا تو یہ دورس کی اوپر ہو جائے گا میں ویسے لائن سیدھی رہنے دیتا ہوں اور سٹوک کو بھی میں زیرو کر دیتا ہوں تو ابھی آپ کو لائک کا آئیکن چاہیے ہوگا کیونکہ آپ نے لائک کی لور تھرڈ بنا رہے ہیں تو یہ ظاہری بات ہے کہ آپ کے پاس لائک کا بھی آئیکن ہونا چاہیے تو میرے پاس یہاں پر ایک لائک کا آئیکن پڑا ہوا ہے تو اگر آپ کو یہ چاہیے تو آپ ڈسکریپشن میں میں نے لینک دیا ہوا ہے آپ ادھر سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر اس کو لا کے چھوڑ دیتا ہوں اور میں نے اس کو اپنے ریکٹینگل کے جو ہوگا سائز کے مطابق اڈجسٹ کر لینا ہے یہاں پر میں اس کو اتنا کر دوں گا کہ یہ جو ہے کہ نیچے اس کے آ جائے اس کا پتہ نہ جلے کہ الگ ہاتھ الگ ہے اور ریکٹینگل الگ ہے یہاں پر میں اس کو ٹک کر دیتا ہوں اور جو ریکٹینگل کا کلر ہے وہ بھی میں یہ اس کلر کا رکھنا چاہتا ہوں میں یہاں پر جاؤں گا اور آپ نے یہاں پر کلر کے اوپر سیلیٹ کرنا ہے تو یہاں پر میں اس کو سیلیٹ کر لیتا ہوں اور اوکے پر کر دوں گا یہاں پر یہ دیکھا ہے کہ یہ کلر جو ہے وہ بلکل دونوں سیم ہو گئے ہیں تو ابھی اتنا زیادہ پتہ نہیں چاہ رہا تو میں اس کو ذرا اس کو آگے پیچھے کر کے اس کے برابر کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر نیچے سے یہ سائز جو ہے اس کا زیادہ بڑھا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا اور چھوٹا کر دیتا ہوں میں یہاں پر یہاں پر کر دیتا ہوں تو ابھی میں چاہتا ہوں کہ اس کی آوٹ لائننگ جو ہے وہ بلکل سب کی سب جو دونوں جو چیزیں ہیں ان کی آوٹ لائننگ بلکل برابر ہو تو آپ نے یہاں پر جانا ہے اس کو بھی دبانا ہے دونوں کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو کر دینا ہے کنوارٹو سمارٹ اوبجیکٹ یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جب یہ کنوارٹو سمارٹ اوبجیکٹ پر کرنا ہے اس سے پہلے پہلے آپ دونوں چیزوں کو صحیح طرح اڈجسٹ کر لیں تو میں ابھی ایک بار دوبارہ اپنی تسلیح کر لیتا ہوں میں یہاں پر اس کا تھوڑا سا اور سائز چھوٹا کر لیتا ہوں تاکہ یہ بلکل اس کے پیچھے چھپ جائے اس کا پتہ نہ چلے تو میں ابھی دیکھ لیتا ہوں ابھی بھی یہ بلکل پرفیکٹ ہو گیا ہے تو میں ابھی اس کو دونوں کو کرتا ہوں اور یہاں پر کنوارٹو سمارٹ اوبجیکٹ یہاں پھر آپ کنٹرول پلس ای کو دبا کر اس کو کر سکتے ہیں کنٹرول پلس ای کو دبا کر میں نے دونوں کو کٹھا کر لیا ہے اور یہاں پر آپ نے جانا ہے بلینڈنگ اوپشن کے اوپر بلینڈنگ اوپشن میں جائیں گے تو یہاں پر ہوگا سٹوک ابھی یہ دیکھیں سٹوک کے اوپر کیا ہے تو یہ دیکھیں بلکل دونوں کے اوپر ایک ہی جیسی لائن آگئی ہے تو یہاں پر آپ سٹوک کا یہ سائد بغیرہ بڑھا کر سکتے ہیں تم یہاں پر اگر آپ کلر بغیرہ چاہیں تو وہ بھی چینج کر سکتے ہیں ریڈ کر سکتے ہیں پرپل کچھ بھی کلر آپ اس کا رکھ سکتے ہیں میں یہاں پر بلیک پر کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو فائی پر رکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں اور ابھی آپ کا کام رہ گیا ہے کہ آپ آپ نے اس کے اندر تیکسٹ انٹر کرنا ہے تیکسٹ آپ نے یہاں پر تیکس ٹول کے اوپر سلیکٹ کر لینا ہے تیکس ٹول کو اور یہاں پر آپ نے کہیں بھی آپ نے سکرین کے اوپر جو ہوگا آپ نے تیکسٹ انٹر کرنا ہے جو بھی آپ اس کے اندر لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ نے لکھ دینا ہے میں یہاں پر مثال کے طور پر لکھتا ہوں لائک لائک ویڈیو this ویڈیو تی اچ آئی ایس لائک this وی آئی ڈی ای او لائک this ویڈیو میں نے ابھی یہ پورا لکھ لیا ہے تو میں ابھی اس کو اس کے مطابق اس کا سائز جو ہے میں اس کے مطابق کر دیتا ہوں یہاں پر آپ نے جانا ہے ایرو کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ نے اس کو پکڑ کے کہیں بھی آپ ریپلیش کر سکتے ہیں اور کنٹرول پاس ٹی کو آپ دبائیں گے تو یہ دیکھیں اس کے سائٹ پر یہ بن جائے گا اور اس کا آپ سائز دوبارہ سے کسی بھی طرح کا کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ آگیا ہے اور یہاں پر میں اوکی کر دیتا ہوں اگر آپ اس کی اوپر کوئی اور وغیرہ لائن بھی اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں میں یہاں پر اوپر لکھ دیتا ہوں ڈانٹ فرگیٹ ڈی ڈ ڈ ڈ ڈ اور یہاں پر کومہ ڈ 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 آگے نیچے لائک اس ویڈیو خود سے پہلے سے لکھا ہوا ہے تو میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو بھی اسی کے اندر لے آتا ہوں اس کا بھی میں سائز کروں گا اس کا میں سائز تقریباً میں یہاں پر اتنا کس کا سائز میں رہنے دیتا ہوں یہ دیکھیں سائز بھی اب اس کا بھی برابر ہو گیا تو میں ابھی اوپر والے کا کلر میں اس کا رکھ دیتا ہوں کوئی بھی یہاں سے آپ نے کلر ایکس کا چینج کر سکتے ہیں یہاں پر ریڈ کلر ہے یہاں پر جونسا بھی آپ کلر چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ان کے علاوہ دوسری اپشن مطلب کہ اس کے اندر زیادہ کسٹومائزیشن چاہیے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور بلینڈگ اوپشن پر آپ نے چلی جانا ہے تو بلینڈگ اوپشن پر جائیں گے تو یہاں پر ہوگا یہ کلر لے کلر اوورلے یہاں سے بھی آپ کلر اس کا چینج کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ گلیٹر اوورلے چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو انمارک کر دینا ہے اور گلیٹر اوورلے پر کرنا ہے یہ گلیٹر اوورلے ہوگا کہ آپ کے اس کے اندر دو دو آپ کو کلر نظر آئیں گے یہاں پر میں بلیک والے پر کرتا ہوں یہاں پر میں نیچے سلیکٹ کر لیتا ہوں ریڈ پیور ریڈ اور جو اوپر لائٹ کلر ہوگا وہ میں تھوڑا سا لائٹ ریڈ کو کر لیتا ہوں یہاں پر میں لاکر چھوڑ دیتا ہوں یہ دیکھیں ابھی تھوڑا تھوڑا بہت کم نامعلوم ہوگا کہ اتنا یہ بہت تھوڑا سا دوسرا شیڈ آ رہا ہے تو میں اسی طرح میں دوسرے کو بھی چاہتا ہوں تو میں یہاں پر اس کے جاؤں گا اور یہاں پر میں کر دوں گا کوپی لیئر سٹائل ادھر کوپی لیئر سٹائل کروں گا اور یہاں پر میں کروں گا پیسٹ لیئر سٹائل یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے پیسٹ لیئر سٹائل کیا تو وہ بھی اس کا بھی اسی طرح کا ہو گیا تو میں اس کو پگڑ کے تھوڑا سا اوپر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر ابھی ہو گیا تو اگر آپ یہاں پر لائن وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں سے لائن بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر میں لائن لگا کے دکھاتا ہوں یہ لائن تو یہاں پر آپ نے وہ کہہ رہا ہے 9 پکسل are more than 50 selected the selection edge will not be visible مطلب کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو 50% سے اگر زیادہ ہو جائے گی تو آپ نے یہ لائن نہیں لگا سکیں گے تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ جو پکسل ہوں وہ 50 سے زیادہ نہ ہو ورنہ آپ یہ لائن نہیں لگا سکیں گے تو اسی طرح یہ ابھی complete ہو چکا ہے تو اگر آپ اس کے اندر shadow یہ font وغیرہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر tool پر جانا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو select کر لینے یہاں پر آپ font وغیرہ چینج کر سکیں گے تو یہاں پر آپ میں font وہی رہنے دیتا ہوں اور اگر آپ shadow لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر جانا ہے blending option کے اوپر جانا ہے اور یہاں پر ہوگا drop shadow یہ دیکھیں shadow سے ہوگا کہ یہ 3D effect تھوڑا سا آ جائے گا اس کے اندر اور آپ اس کو جو ہے اس کے اندر جو آپ 3D effect جو ہے تھوڑا سا لگا سکتے ہیں کہ مطلب کہ یہ ایسے لگا ہے کہ یہ تھوڑا سا ہوا میں float کر رہا ہے تو آپ نے یہاں پر لے جانا ہے اور یہاں پر میں اس کو normal کے اوپر کر دیتا ہوں یہاں پر distance میں جتنا تقریباً یہاں پر رکھ دیتا ہوں اور distance آپ اس کے اندر جتنا بھی رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں یہاں سپریٹ اس کو کتنا یہ ظاہر ہو اور یہاں پر یہ سپریٹ بکھر جائے گا یہ میں یہاں پر ہی رہنے دیتا ہوں آپ نے دوبارہ سے drop shadow کیا ہے تو آپ نے دوبارہ سے copy layer style کر لینا ہے اور یہاں پر paste layer style کر دینا ہے تو یہ دیکھیں اس کے اندر بھی shadow آ گیا ہے تو ابھی یہ جب آپ کی تسلیح ہو جائے گی کہ آپ نے مکمل طور پر اس کو بنا لیا ہے تو آپ نے جانا ہے اس کو save کرنا ہے سب سے پہلے control shift اور s کے اوپر دبائیں گے تو یہاں پر ابھی photoshop کی psd کی جگہ آپ نے png کو select کر لینا ہے یہاں پر تو یہاں پر ابھی آپ نے کوئی بھی میں یہاں پر نام رکھ دیتا ہوں like like کا میں نام رکھ دیتا ہوں اور save کر دیتا ہوں تو fastest جونس اس کے اندر یہ ہے آپ سے compression quality کا پوچھے گا تو یہاں پر میں fast کے اوپر رکھ دیتا ہوں تو اتنا فرق نہیں پڑے گا آپ جونسہ بھی رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ابھی میں اس کو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ اس کو اپنی ویڈیو میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں میں camtasia use کر رہا ہوں تو میرے پاس یہ ایک ویڈیو میں اس کو یہاں پر لاکر چھوڑ دیتا ہوں تو یہ اتنی چھوڑی سی ویڈیو ایک تو میں ابھی یہاں پر اس تصویر کو بھی import کر لیتا ہوں یہاں پر نیچے ہوگی یہ دیکھیں like کا آگے یہاں پر یہاں پر ابھی آپ نے اس کو لاکر چھوڑ دینا ہے اور یہ دیکھیں یہ ویڈیو ہے یہاں پر ابھی جب میں اس کو چلاوں گا تو یہ جیسا کہ دیکھا ہے آپ نے یہ ایک دم ایک دم سے آگے اس نے کوئی transition وغیرہ نہیں لگئی تو اس کے اندر آپ خود سے transition لگا سکتے ہیں یہاں پر ہوگی ایک glow کی ہے glow کی میں دونوں سارٹوں پر لگا دیتا ہوں کہ جب یہ آیا کرے گی تو glow ہوا کرے گی جب جایا کرے گی تب بھی glow ہوا کرے گی یہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھئے گا یہ glow ہوئی ہے اور glow جب glow سے ہی وہ واپس چلے گی اگر آپ اس کے علاوہ یہاں پر ہزاروں ہیں کئی آپ لگا سکتے ہیں تو اس طرح آپ یہاں پر جا کے پر produce fear وغیرہ کے اوپر کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ نے کوئی بھی لگانا چاہتے ہیں یہاں پر یہ glitter wipe insert iris کوئی بھی آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ویڈیو میں بہت سانی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اس کو like کریں اور comment ضرور کریں اور میرے چینل کو subscribe کرنا مات بھولیں جب آپ میرے چینل کو subscribe کریں گے آپ کو ایک سائیڈ پر bell کا بھی icon نظر آئے گا آپ نے اس کو ضرور دبانا ہے کیونکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو upload کروں گا تو آپ کو notification مل جائے گی موسیقی